یہ انوکھی منطق ہے انوکھی حکمت عملی ہے نو ڈاؤٹ کہ پنجاب فوڈ آتھارٹی بہت اچھا کام کر رہی ہے یہاں پر آپ کو دودھ بیچنے کے لیے لائسنس حاصل کرنا پڑتا ہے ایک لمبے چوڑے پروسس سے گزرنا پڑتا ہے تب جا کر آپ دودھ فروخت کر سکتے ہیں لیکن اگر بات کی جائے زہر بیچنے کی تو اس میں آپ کہیں بھی کھڑے ہو کر بیچ سکتے ہیں اس میں کوئی آپ کو پوچھے گا نہیں یہ محاورتاً زہر نہیں بلکہ حقیقتاً آپ کہیں بھی ک کھڑے ہو کر شہر کے وسط میں آپ زہر فروخت کر سکتے ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے شہر کے بیچوں بیچ زہر فروخت کیا جا رہا ہے یہ چوہے مار گولیاں جو فروخت کی جا رہی ہیں یہ زہر ہے اس میں کوکروچ مارنے کی چوہے مارنے کی چپلیاں مارنے کی دواز جو ہے وہ سرعام فروخت کی جاتی ہے لیکن محکمہ صحت کیا کر رہا ہے زلین زامیاں کیا کر رہی ہیں مطلقہ ادارے کیا کر رہے ہیں یہ ایک سوالیاں نشان ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں فروخت کرنے والے ان سے بات کر کے جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے اسلام علیکم بھائی کیسے میں جا جاں خیریت سے ہیں اچھا بھائی آپ یہ کتنے میں دے رہے ہیں ایک پیکٹ تیس روپے کا بیس روپے کا ٹھیک ہے ایک تیس اور بیس روپے کا دے رہے ہیں مطلب آپ یہاں پہ یہ فروخت کر رہے ہیں یہ کسی محکمہ نے آپ کو اجازت دی ہے یا آپ بلا اجازت فروخت کر رہے ہیں جی آپ نے سنا یہ اجازت نہیں دی محکمہ کیا کر رہے ہیں یہ ایک سوالیاں نشان ہے اور یہ زہر ہے جو سرے عام فروخت کیا جا رہا ہے شہر کے وسط میں چوک گھنٹا گر میں کھڑے ہو کر اور ان کے بقول یہ کوئی ایک نہیں ہے یہاں پر بیچنے والے اس طرح کے اور بھی سپارٹ موجود ہیں اور یہ کیا کون کہہ سکتا ہے کہ اس زہر کا جو استعمال ہے وہ صرف چوہے مارنے کے لیے کیا جائے گا اس کا کوئی جو غلط استعمال نہیں کیا جائے گا اس سے کسی انسان کی جان نہیں جائے گی اس کی گائرنٹی کون لے گا محکمہ صحت کیا کر رہا ہے یہ کسی کو معلوم نہیں ہے ادارے خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہے ہیں اور یہ شہر کے وسط میں شہر کے بیچوں بیچ جو ہے وہ سرے عام زہر فروخت کیا جا رہا ہے